صبح سے لے کے شام تک قرآن شریف کو جس طرح دیچا جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک جس طرح سے اسلام کے نام پر ڈرائے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لئے ڈرائے لیتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے اور میرے سامنے اس لئے نہیں بولتے ہیں کہ اس کو پتا ہے ہماری پول کھل جائے گی آپ کا نہ بولنا اور اس دیشت کی جوڈیشری کو عجیب و غریب چیزیں یاد آتی ہیں انیس سو نبوے میں کشمیر سے کوئی ہشوک جی میرا خیال ہے کہ ڈھائی لاکھ کے آس پاس تین لاکھ کشمیر سے جہاں صدیوں کی بڑی روایت ہے بڑی رسم ہے اور جب آزادی کے دوران جب ملک بٹ رہا تھا اس وقت دیش میں سمپردہ ایک دنگے ہو رہے تھے تو اس دیش کے راشت پتا مہاتمہ گاندھی نے کہا کہ مجھے کشمیر میں روشنی نظر آتی ہے اور وہاں ہندو مسلمان بڑے امن چین کے ساتھ رہ رہے ہیں اگر وہ روشنی صحیح میں نظر آئی تھی گاندھی جی کو تو آج ہندوستان میں اگر کوئی ہندو مسلمان کے نام پہ ہندو پنڈت کے نام پہ انڈیا انٹی انڈیا کے نام پہ اگر سب سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں سب سے زیادہ آگ لگی ہے تو وہ کشمیر ہے تو مجھے شک ہوتا ہے کہ گاندھی جی کو کون کی روشنی نظر آئی تھی اگر ایک بڑا لیڈر اتنے قدہور لیڈر کو اگر آج سے آنے والے دس دن کا نہیں پتا تو اسے راش پتا ہونے کا کوئی عدیقہ نہیں ہے یہ کیسا راش پتا ہے بھئی مارا جس کو یہ دھیان نہیں دیا جس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جہاں روشنی سب سے زیادہ نظر سیکنلزم کیا رہی تھی وہ ستر سال میں ایسا کیا کیا کہ لگاتار کشمیر کے ہندو اس کی قیمت دیتے رہے ایک کے بعد ایک وہاں پر آپ کو کنزیشن دیتے رہے تین بڑے فراڈ ہندوستان کے اندر سمجھدھان کے اندر جوڈیشری نے خاموشی کے ساتھ ہونے دیئے اس دیش کے پرائیم مینسٹر سے لے کے ہوم مینسٹر سے لے کے سرکاریں آئیں چلی گئیں لیکن ان فراڈوں کو کبھی ہٹایا نہیں گیا اس کے باوجود بھی اس جگہ آج سب کی آنکھوں کے سامنے سب کو پتا ہے پوری دنیا میں کہ کشمیر سے جن پنڈتوں کو آپ نے راب کے اندھیرے میں قتل کیا مارا اور مزدتوں سے نعرے لگائے گئے کہ کشمیری مردوں کو مار دو ان کی جوان لڑکیوں اور عورتوں کو رکھ لو یہ نعرے میں نہیں کہنا پورا کشمیر ان نعروں سے گونج رہا تھا اور مزدتوں سے نعرے لگائے جاتے تھے یہ شرم کی بات ہے اور ہم چھپ چاپ ہیں وہ لوگ ٹیلی ویجن پہ آرسنگ زینگ جیسے آدمی کی بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کوئی ہیدری ہے کوئی بابری ہے یہ کون لوگ ہیں بھائی تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے imagine کیجئے کہ کیا آپ اس پرانگل میں جس میں آپ پڑھتے ہیں جس میں یہاں کا پورا انسٹیوشن کے تمام سو لوگ آپ کو کیا سویدہ دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے کیسے دینی چاہیے یہ شاید پورا منیجمنٹ اسی کام میں لگا ہوگا اور آپ اسی انسٹیوشن کے خلاف کھڑے ہوگے کہیں کہ ہم تیرے ٹکڑے کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ممکن ہے لیکن اس دیش میں جینیو سے لے کے جادہ پور جادہ پور سے لے کے ہیدر آباد کھلے عام لوگ کہہ رہے ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ترکوں سے ٹیلیویجن کے انہیں بچایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے نہیں وہ ایسے لوگ تھے وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے جینیویں بھٹکے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں یہ مجھے پہلی بار پتا چلا تو یہ کیا ہے اس دیش میں ایسی ایسی باتیں کرو جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی کی میں کتنی ترک ہے اس میں پتھر پھیکو تو لہروں سے پتا چل جاتا ہے کہ پانی کفنا زور کا اگلے گا یہ پتھر پھیکے جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس دیش کی مجورٹی کے تحمل اس کے پیشنس اس کے کیا خیلدی میں کہتے ہیں دہر رکھو اس کے پیشنس کے آپ امتحان لے رہے ہیں پہلی بار کسی سرکار لیں یہ جو سولہ سترہ فراڈ تھے ہریت کانفرنس جو نائنٹین نائنٹی تھری میں بنی اس کو اس بھاشا میں جواب دیا جس کو ستر سال پہلے دے دینا چاہیے تھا اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے دلی کے اندر سیکولر منافق مکار جگہ جگہ گھوم رہے ہیں دیکھئے صاحب بچوں پہ گولی ماری جا رہی ہے دیکھئے بچوں کو مار دیا آپ نے پوری دنیا میں یہاں سے لے کے یو اینو تک جا رہے ہیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد بھارت کے اندر تمیلناڈو کا کوئی چھاتر اگر یہاں بیٹھا ہو تمیلناڈو کے اندر اینٹی ہندی مومنٹ چلا تھا اور انہ دوری نے مشین گن سے گولی چلوائی تھی ان لوگوں کو تک تکلیف نہیں ہوئی تھی ماؤسٹوں کے اوپر گولی چلتی ہے تک تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن جو لوگ بھارت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں جو آرمی پہ ہتھیار اٹھاتے ہیں جو ریٹائرڈ فوجی کو مار دیتے ہیں جو کام کرنے والے پولیس والے کو مار دیتے ہیں ان کے حق میں ہمارے دیش کے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ آ جاتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ نئے نئے نام ہیں ہیومن رائٹ پولٹیکل ایکٹیویسٹ ماسوم بھٹکے ہوئے ان تمام لوگوں کو ایک خاص قسم کا انٹرلیکچول طبقہ پروٹیکشن دیتا ہے اور اس کی وجہ سے کنیہ اس دیش میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کے گھر کی آئے تین ہزار روپے ہوتی ہے اور وہ ہندوستان کے ہر کونے میں جہاز سے جا جا کے بہاشر دی رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس کو پیچھے سے پیسہ پرویڈ کر آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو کنیہ کو گھما گھما کے دیش کے اندر ایک خاص بر کو تیار کر رہے ہیں ہم ان کو جاننا نہیں چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیے ان کو یہ طاقتیں بہت خطرنات ہیں موسیقی